کیوں اور آتے ہیں بات ماحولیات سے شروع کرتے ہیں کیونکہ ایک بار پھر زمین دسنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اور زمین دسنے کا معاملہ رام بن کے اندر کوئی نیا نہیں ہے اور اب کی بار خبر ڈکسور سنگلدان سے سامنے آئی ہے جہاں پر نو سے زیادہ رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے رات دیر گئے اچانک زمین دسنے کا سلسلہ شروع ہوا اور صبح ہوتے ہوتے پولیس اور مقامی لوگوں نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے وہاں کی مقامی آبادی کو بچایا مال مسلوکہ کو بچانے میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے اور آج صبح سے لگاتار صبحی انتظامیہ اور زلہ انتظامیہ رام بن اور ریونیو آفیچلز کی ایک ٹیم وہاں پر موجود رہی جو تمام حالات کا جائزہ بھی لے رہی تھی اس بیچ یہ بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم رام بن کے آس پاس کے علاقے میں جہاں پر نائشنل آئی بھی بن رہا تھا وہاں سے اس طریقے کی خبریں آ رہی تھی کہ مکانوں کے اندر درارے پڑ رہی ہیں اور مکان اس طریقے سے نقصان کی زد میں آ رہے ہیں لیکن اب رام بن زلے سے تھوڑی دوری پر ڈکسر سنگلدان کا علاقہ ہے جہاں پر زمین کھسکنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اور کھسکنے کی وجہ سے ایک درجن کے آس پاس رہائشی مکانوں کو نقصان بھی ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اگر بڑی اچھی خبر اس میں یہ ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن مالی نقصان کی لگاتار اطلاعات وہاں سے آ رہی ہے اور صوبائی اور ظلہ انتظامیہ رام بن کے افسر اور ظلہ انتظامیہ کے اہلی کاران آج پورے دن اس علاقے کے اندر موجود رہے اور حالات کا جائزہ بھی لیتے رہے ادھر خبر شام ہوتے ہوتے وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ سرکار کی طرف سے عارضی طور پر ٹینٹ فرام کیا جائیں گے جہاں پر وہ فیلال رہائش اپنی کریں گے سیدھے اپنے نمائندے ندیم اقبال کے پاس چلیں گے ندیم کیا کچھ صورتحال ہے خبر یہ ہے کہ زمین اچانک سے کھسکنا شروع ہو گئی ہے شغاپ پڑے ہیں جس کی وجہ سے کافی نقصان وہاں پر ہوا ہے آج آپ پچھلے تین چار گھنٹے سے وہاں پر موجود ہیں آپ لوگوں سے بھی گفتگو کر رہے تھے دان کا علاقہ ہے جہاں پر یہ زمین دھسلے کا جو سلسلہ دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر لگ بگ یہاں کے لوگوں سے جب ہم بات کر رہے تو لگ بگ ناؤں کے آس پاس جو رہائشی مقان ہے جن کو نقصان پہنچا ہے حالانکہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے مالی نقصان ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے یہاں کے لوگوں سے ہم بات کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم نے ایڈمیسٹریشن کے لوگوں سے بات کی تو سب ڈیویجنل جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ یہاں پہنچی دیپٹی کمیشنر رامن کا بھی انہیں شکریہ آدھا کیا اور تحاصیل ایڈمیسٹریشن کا بھی شکریہ آدھا کیا کہ جو بروقت یہاں پر ان کی امداد کے لئے پہنچ اور سرکاری طور پر انہیں امداد کی بات بھی رکھی گئی ہے جہاں تک ہم نے بھی بات کی ہے اور ان لوگوں نے بھی بات کی یہاں کچھ لوگ ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ وہ جو متاثرین ہیں اور متاثرین کے ساتھ ساتھ میں اس وقت وہ لوگ بھی ہیں جو یہاں پر آئے ہیں جی بتائے کون سا علاقہ ہے اور کیا پریشانی ہے کیا مسئلہ ہو جی بالکل یہ سب ڈیویجنل گول ڈسٹک رامبان کا علاقہ ہے جو ڈکسر کے مقام پر ڈکسر کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہے پرسوں راہ سے یہاں پہ سلائیڈ جو ہے کنٹینیو چل رہی ہے اور اس کی زد میں جو مکان ہے سات سے آٹھ مکان جو اس کی زد میں آئے ہیں اور اس میں چار سے پانچ مکان جو ہے وہ بلکل جو ختم ہو چکے ہیں جن کا کہیں دیواریں بھی نہیں دیکھتے ہیں آپ جو لوگ یہاں سے بے گھر ہو گئے ان لوگوں کو کہا ریہبلیٹیٹ کیا گیا ابھی تک تو کہیں نہیں ریہبلیٹیٹ کیا گیا ہے وہ یہاں پہ ہی ابھی ہے جو آس پر اس میں گھر ہے دوسرے کہیں انتظامیہ کی طرف سے کیا یقین دہانی انتظامیہ سے یقین دہانی یہی دلائی گئی ہے کہ ہم آپ کو ریہبلیٹیٹ کریں گے لیکن ابھی تک کوئی انتظام نہیں اٹھایا گیا ہے جی آپ کا گھر اس کی زد میں آئے کیا کہیں گے میں بھی یہی کہوں گا کہ ہمارا مکان ٹوٹلی ختم ہو گیا اور ہمارے پاس جو بھی آج تک بنایا تھا ہم نے جتنا کچھ بنایا تھا وہ یہی تھا اور وہ چیز سب ختم ہو گئے باقی یہاں پر جو آٹ سے ناو مکان جو ہے جو ہے وہ لاس ہو رہے ہیں جس میں پانچ مکان ٹوٹلی دیڈ ہو چکے ہیں جس میں ہمارے کو جو ہے ایڈمیشن نے بتایا ہے کہ آپ کو ہم کو این کا اجیسمنٹ کر لیں گے لیکن ابھی تک تینٹ دینے کا پروگرام آج کا بتایا ہوا ہے ایڈمیشن نے بسے سب لوگ پہنچ جتنے لوگ یہاں پر متاثرہ ہے ان کا زریعہ آمدن کیا ہے کس طرح سے ان کی انکم جنڈی ہمارا بس یہی ہے چھوٹا موٹا موشی ہے چھوٹا موٹا باقی بس زمینداری اور مزدوری کرتے ہیں اب تو آپ کے پاس زمین رہی ہیں وہی ہے ہمارے پاس زمین جتنا کچھ تھا وہی ہی تھا وہ بھی چل جا چکی جی آپ کیا کہیں گے سرکار سے کیا آپ ڈیمانڈ کریں ہم یہی کہیں گے جناب کی بڑے گریب لوگ ہیں آپ ان کی حالت دیکھ لیں زمین ان کی جو تھی وہ ساری چلا گئی ہے مکان بھی چلا گئے ہیں اور ساتھ میں ایک قبرستان تھی ہماری وہ بھی چلا گئی ہے تو اب یہی کہیں گے کہیں گے کہیں گریب لوگوں کا کچھ نہ کچھ سوچا جائے یہ جو زمین دسلے والا معاملہ ہے آخر وجہ کیا ہے ایسے تو لگ رہا کہ پیڑ پوردے بھی لگے ہیں اس پہاڑی کے آس پاس کے علاقے کے اندر بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس طریقے کا معاملہ ہوا ہے اور کیا کوئی ٹیکنیکل ٹیم سرکار یا ڈسٹیک ایڈمیسٹریشن کی طرف سے وہاں پر آئی جی بالکل دیکھیں گوھر صاحب جہاں تک ہم اس لینڈ سنکنگ کی جہاں بات کریں کیونکہ ہم نے یہاں کے لوگوں سے جب بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لگوں چالیس سال قبل یہاں پہ اس طرح کی باردہ دیکھنے کو ملی تھی جہاں یہ زمین کسکنے کے سلسلہ دیکھنے کو مراد تھا لیکن اس کے بعد جب یہ جگہ سٹیبل ہو گئی تو یہاں محلہ ایک آبادی قائم ہو گئی کیونکہ یہ جو ان لوگوں کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جو ذریعہ آمدن ہے وہ ایگرو آلائیڈ سیکٹر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو کھیتی باڑی کر کے مال موشی پال کر کے ہی اپنا جو ہے زندگزر بسر کر رہے تھے اور یہ لوگ دوبارہ سے یہاں پہ سیٹل ہو گئے تھے لیکن اب کی بار جہاں ہم دیکھیں کیونکہ ابھی تک کوئی ایکسپرٹس کی ٹیم یہاں پر پہنچی نہیں ہے جو یہ چیک کرے کہ زمین کھی سکنے کی وجہ کیا ہے لیکن فیلحال ایڈمیسٹریشن کا فوکس اسی پر ہے دھیان اسی پر ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں اور انہیں امداد دے تاکہ یہ معمول کی زندگی بسر کر سکے زیادہ یہ سفر نہ کریں حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پانچ گھر ایسے ہیں جو زمین بوس ہو چکے ہیں اور اس کے بعد کچھ ایسے گھر ہیں جو میں شگاپ پڑے ہوئے وہ بھی ناقابل رہائش ہے اور اس علاقے میں جہاں ابھی ہم ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی شیدت کی سردی ہے اور انتظامیت سے جہاں ہماری بات ہو پائی ہے تو ان کا بھی یہ کہنا ہے ہم ہر ممکن کوشش کریں جن لوگوں کا گھر مکمل طور پر ٹوٹا ہے جن لوگوں کے گھروں میں شگاپ ہے خبر یہ ہے کہ ایڈمیسٹریشن نے ایک آرزی بندبست کیا ہے تو وہ آرزی بندبست کیا ہے کیا ننگے آسمان تلین کی رات گزرے گی یا کوئی چھت کا بندبست کیا گیا یا مقامی طور پر ہی کوئی کمیٹی ہے جو اس کا احتمام کرے گی وہاں پر جی بالکل دیکھیں گوھر سب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کیونکہ یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں انہوں نے وہ بھی آئے ہیں اور ان لوگوں کو جو متاثرین ہیں انہیں اپنے گھروں میں اکومڈیٹ کیا لیکن سرکار کی طرف سے جو انیشل سٹیج پر ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹینٹس پروائیڈ کیے جائیں گے کمبل پروائیڈ کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ریہیبلیٹیشن حال لگ کیا اگر ہم دیکھیں کہ مستقل تو نہیں ہے لیکن ٹیمپریری اور اس کے بعد ایس ڈی آر ایف کے طرح جو بھی جتنا بھی پاسیبل ہو سکے لیکن ندیم اس وقت پانچ بچ کے سترہ منٹ کا وقت ہے شام ہو چکی ہے اور آفیشل یا چھٹی ہے ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک وہاں پہنچا نہیں ہے کب تک وہ پہنچے گا کب وہ اسٹیبلش ہوگا اور رات ان کی کیسے گزرے گی جی بالکل دیکھیں گوھر صاحب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کیونکہ ایڈمیسٹریٹیو کمپلیکس سے اگر اس علاقے کی ہم بات کریں بائی روڈ تو لگ بگ پینتالی سے پچاس کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اور یہ تمام چیزیں جو یہاں پہنچنے میں کیونکہ یہاں کے لوگ اسے ہم بات کر رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے گئے ہوئے ہیں وہ تمام چیزیں لانے کے لیے حالانکہ وقت تو لگے گا لیکن ظاہر سی بات ہے جب پریشانی ہوتی ہے قدرتی آفات ہے تو اسے نبٹنا کافی مشکل ہوتا ہے ہر پارٹ کے لیے چاہے وہ ایڈمیسٹریٹیو پارٹ پر دیکھیں یا پھر جو وکٹیمز ہوتے ہیں اس پر دیکھیں لیکن کوشش ہر ایک طرف سے کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو راحت پہنچائیں اور اس کا کامان دیکھ رہے ہیں کہ دن بھر انتظام میں کے لوگ یہاں پر تھے چاہے وہ اپڈیٹ کرنے کے لیے نو گھروں کو فیلان نقصان پہنچا کچھ گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں کچھ میں شغاف ہوئے ہیں اور ابھی تک سرکار کی طرف سے ایشورنس تو ضرور دی گئی ہے کہ آپ کو معقول محوضہ دیا جائے گا لیکن وہ رہیں گے کیسے ایک بڑا سوال ہے اس لئے مقامی آبادی سامنے آئی ہے انہیں اپنے سگلے لگایا ہے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر زمین اس طریقے سے کیوں شغاف ہوا زمین کے اندر کیوں زمین اس طریقے سے سنکھ ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہے ایک بڑا ریسرچ کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں اس طریقے کی واردات ہے یہاں